وزیراعظم کی کابشیں رنگ لے آئیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نمی جائزے اور پروڑیم بحالی کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کے قریب پہنچ گئے جلد بازابطہ اعلان متوقع وزیراعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان پیرس میں رابطوں اور ملاقاتوں سے بریک تھو ہوا پاکستان کو ٹیکس ریوینیو کی اضافے کی شدید ضرورت ہے سوپر ٹیکس صرف زیادہ آمدنی والے افراد پر لگایا جاتا ہے ٹریشورٹ سے اوپر جن کی سالانہ انکم ہے اس لیے حکومت اسے برقرار رکھ رہی ہے لیکن ان تبدیلیوں کے ساتھ عوام کے لیے مزید دو سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکس کا ٹیکہ وزیر خزانہ اسحاگڈار کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان کہا اب ایف پی آر محاصل کا تقمینہ نو ہزار چار سو پندرہ عرب کر دیا گیا سوپر ٹیکس برقرار رہے گا پینتیس سے چاریس کروڑ کمانے والی کمپنیز پر چھ پیصد اور چالیس سے پچاس کروڑ کمانے والی کمپنیز پر آٹھ فیصد ٹیکس ہوگا نون فائلر پر صفر آشاریہ چھ پیصد ٹیکس برقرار صرف دو سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکس ہی نہیں لگیں گے بلکہ پیٹرولیوم لیوی میں بھی اضافہ کا فیصلہ کر لیا گیا پیٹرولیوم لیوی پچاس فیصد سے بڑھا کر ساٹھ فیصد کی جائے گی غیر میاری پنکھوں پر ٹیکس آئندہ سال یکم جنوری سے لگے گا بے نظیر انکم فرک گرہم کی رقم تین سو ساٹھ عرب سے بڑھا کر چار سو ساٹھ عرب کر رہے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام نقاط پر عمل کر لیا گزشتہ تین دن میں آئی ایم ایف سے تفصیلی مزاقرات کیے اخراجات میں پچاسی عرب کی کمی کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کٹوٹی کا ترقیاتی بجر تنخواہوں اور ٹینشن پر نفاظ نہیں ہوگا وزیر خزانہ اسحاقڈار نے قومی اسمبلی کو بتایا خلوص نیت سے کوشش کی ہے اللہ کرے جلد آئی ایف سے معاہدہ ہو جائے معاشی حالات معمول کی طرف بڑھا رہے ہیں لندن کے بعد دوبئی پاکستان کی سیاست کا مرکز بن گیا نواز شریف کی وزیراعظم شہفاز شریف کے ہمراہ دوبئی میں انٹری نون لیگ کے قائد کی آئندہ ماہ وطن واپسی کے لیے پارٹی خیادت نے سر جوڑ لیے اہم بیٹھک میں نگرہ سیٹ اپ عام انتخابات اور عدالتی امور پر کشاورت وزیر اطلاعات مریم علنگزیب کے مطابق مریم نواز بھی شریف خاندان کے ہمراہ موجود ہیں والد اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کریں گی آئندہ چند روز میں چرمن پیپیز پارٹی بلاول بھٹو اور آثر زرداری کی بھی دوبئی روانگی خائد کان نواز شریف پلوٹ لوٹمنٹ ریفرنس میں بھی بری ہو گئے لاہور کی اتصاب عدالت نے سابق پذریازم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے وکیل نے موقف اپنایا نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شریف کا پلوٹس کی لوٹمنٹ میں کوئی کردان نہیں تھا وزیر خزانہ اسحاق دار پر شدید تنقید کرنے والے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لیں پارٹی عہدے سے استفعہ دے دیا خط کے ذریعے احسن اقبال کو آگاہ کر دیا وزیر آزم شہواز شریف اور مریم نواز مفتہ اسماعیل کی اسحاق دار پر کی گئی تنقید سے شدید ناراض تھے ایک قانون کی بار بار تشریح سے تنازیات جنم لیتے ہیں تنازیات کو ماہرین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ میں صرف قانونی پہلو کے تحت فیصلے کیا جاتے ہیں چیف جسٹر سمرتہ بندیال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا ہم اپنے اختیارات کا بہت محتاط ہو کر استعمال کرتے ہیں عدالتیں حقائق کے حوالے سے سوالات اٹھاتی ہیں انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی کے حماد اظہر میاں اسلام بال سمیت چھ ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ملزمان کے خلاف سرور روڈ تھانے میں نو مئی کو سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج موڈی کے دورہ امریکہ کے موقع پر بھارتی فوج کی ایک اور دہشتگردی بھارتی فوج کی ستوال سیکچر میں کشمیری چرواہوں پر بلا اشتیال فائرنگ دو نہتے کشمیری شہید ایک شدید زخمی پاکستان کا بھارت سے شدید احتجاج ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے پاکستان کشمیریوں کی جان و مال کے تحفظ کا موثر جواب دینے کا حق رکھتا ہے بھارت کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن کی خلاف ورزی پر پاکستان کا شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی فورسز کی بے گناہ شہیوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہیں بھارتی فورسز کی کارروائی دوہزار تین کے سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی ہے بھارت جنبندی معاہدے کا احترام کرے اور لائن او کنٹرول پر ہم پر قرار رکھیں یونان کشتی حادثے میں لا بتا پاکستانیوں کی شناختہ عمل تیز لوائقین سے ڈین اے سیمپل حاصل کرنے کا سلسلہ جاری انسانی سمگلر کے خلاف ایف آئیے بھی متحرر کشتی میں تین سو پچاس پاکستانیوں میں سے ایک سو چار افراد کے حلاق ہونے کی تصدیق بارہ پاکستانی محفوظ رہے دو سو سے زائد تاہا لا پتہ ہیں ایک سو تیرانوے خاندانوں کے ڈین اے سیمپل حاصل کرنی گئے کلر سیدان کی عدالت سے دو انسانی سمگلر چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے یونان کشتی سانہے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی داستان دل دہلا دینے والے انکشافات گزنوالا کے نومان ابباس سے انسانی سمگلر نے پرتگال جانے کے لیے لاکھوں روپے پٹوڑے سمندر میں ڈوبی ٹائٹن آبدوز کے مالک کو خبردار کیا گیا تھا بغیر لائسنس کے آبدوز کو کمرشل مقاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے ماہرین کا ٹائٹن آبدوز سانہے کے حوالے سے اہم انکشاف کہا آبدوز کے مالک نے وارننگ کو مزرمانہ طور پر نظر انداز کیا حادثے میں دو پاکستانیوں سمیت پانچ افراد موت کر شکار ہوئے طربت میں ایک مشنر روڈ پر فکش دھماکا ایک فلیس اہلکار شہید اور لیڈی کانسٹیبل زخمی ہو گئی ڈابڑی مشنر طربت کا کہنا ہے فکش کملہ خاتون نے کیا پشابر میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ نہ کھا تھانہ متنی کی حدود میں بارن ڈسپوزل یونٹ نے باروزی مواد ناکارہ بنا دیا دو ڈیٹونیٹر آئی دی برامت علاقے میں سرش اپریشن سورج نے آگ پر سادی گرمی سے لوگوں کا برا حال بالا علاقوں میں بھی میدانی علاقوں جیسا حال ہفتے کا دن انتہائی گرم ریکارڈ مہت پہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہوئیا کراچی اور ہیدر آباد میں جن کی پیش گوئی لاہور اسلامزاد رابل پنڈی گزنوالا میں آربن فلاڈنگ کا خدشہ مری آزاد کشمیر گلگل بلتستان اور خیبر فختونخہ میں لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر لاہور میں گرمی کی شدت میں تین افراد کی جان لے لی داتا دربار اور لاری اٹھا کے علاقے میں تین افراد گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکے اور موت کی نیند سو گئے سخت گرمی میں بجلی کا بدترین بہران عوام ہو گئے حلکان کراچی سے خیبر تک بجلی کی آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شڈنگ سے عوام بلبلہ اٹھے پاورڈ ویجن کی مطابق بجلی کا شارٹ فال 6,765 میگا وارٹ پر آ گیا مجموعی پیداوار 20,235 اور طلب 27,000 میگا وارٹ پلوچستان کے علاقے کوہلو اور دکی میں تیز ہواوں کے ساتھ موسکردھار توفانی بارش ندی نالوں میں تغیانی نشیبی علاقے ڈوب گئے موٹوسائیکل سوار سیلا بھی ریلے میں بہ گئے راولپنڈی اور گردو نواح میں بھی گرد چمک کے ساتھ بادل برس پڑے آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ موسکردھار بارش کیپلز پارٹی نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں ٹکٹ کے امیدواروں کے لیے جلائی سطح پر بورڈ پائیں بورڈ میں سی ای سی، فیڈل کانسل اور صوبائی کانسل کے منبران شامل ہوں گے ایم کیون پاکستان کی عوامی رابطہ مہم کا آغاز پارٹی تجمعان کے مطابق رابطہ کمیٹی کے ارکان عوام سے براہ راست ملاقات کریں گے عراقین رابطہ کمیٹی اور عراقین اسیمبلی کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ شہریوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر گفتگو عوامی رابطہ مہم کے تحت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے سوا دو عرب کے مزید ٹیکسز مسترد کرتے ہیں حکومتی مراعات کم ہوئیں کابینہ کا سائز سارا بوج عوام پر تیرہ جماعتی اتحاد نے آئیم ایف کی غلامی میں حدیں بار کر دی بدترین دھاندلی کر کے میئر بٹھایا گیا میئر ان کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا ہم وہ لوگ نہیں جنہیں کراپشن کے پیسے سے خریدیں ہم اس تماشے کو تسلیم نہیں کرتے ان کو جانا ہوگا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیب رحمان نے دو چوک اعلان کر دیا بولے میئر کا الیکشن ٹریلر ہے پوری فلم ابھی باقی ہے میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر گیارہ پی ٹی آئی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے نمائندوں کے جواب غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے اسلام آباد گولرا موڑ کے قریب دورانے ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سعودی عرب سے آیا نوجوان قتل ملزمان نے اویس سے موبائل پون چھینا اور تاقب پر گولیاں مار دی جنہ ہسپتال کراچی میں لڑکی کی لاش چھوڑ کر پرار ہونے کے کیس کی تحقیقات میں پیش رفت متوفی لڑکی ٹک ٹاکر تھی تعلق شیخ اپورا سے تھا لڑکی کی ساس مردہ خانے پہنچ گئی کہا بہو رات کو سالگیرہ پارٹی میں جانے کا کہہ کر گئی تھی دو سال پہلے میرے بیٹے عادل سے شادی ہوئی تھی بیٹا نشک عادی ہے اور ڈرائیور ہے پولیس نے لاش رانے والی کار کے مالک اور گاڑی قرائے پر دینے والے شخص کو حراست میں لے لیا پانسیرہ کے علاقے نصرت خیل تورغر میں جیپ آئی مزاگری حادثے میں تین افراد موت کی نینس ہوئے آٹھ شدید سے عید قربہ قریب آگئی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ جاری کراچی میں سلطان اور ببلو نامی بیلوں کی جوڑی کے دھوند قربانی کے جانور گھرانے پر بچہ پارٹی بھی خوش جانوروں کی خوب آؤ بھگت مہنگائی کے باعث استعمائی قربانی کے رجحان میں اضافہ بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا توفہ اندال سبزی کے ساتھ مسالہ جات کی قیمتیں بھی چھونے لگیں آسمان منافخ اور عوام کی جیب پر چھوڑیاں چلانے میں مصروف شہری بلبلہ ہوتھے بڑی عید پر مہکمہ ریلوے نے عید الازحا کے تین دنوں قرائوں میں کمی کر دی تمام کلاسز کے قرائے میں تین تیس پیصد کمی نوڈیفکیشن جائی روس کی نجی ملیشیا ویگنر گروپ نے روسی فوج کے خلاف بغاوت کر دی سربراہ ویگنر گروپ کا روسی فوجی ہیلکپٹر مار گرانے کا دعویٰ روسی وزیر دفاع کو ہٹانے کے لیے جنگ جو روس بھیج دیئے روسی فوج کا ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزین کو گرفتار کرنے کا حکم موسکو میں سکیروٹی سخت فوجی گاڑیوں کا گشت سادر پیوٹن کہتے ہیں یہ پیٹھ میں چھوڑا گھونپنے کے مترادف ہے بغاوت میں شامل لوگوں کو سزا ملے گی بھارت غیر مایاری عدویات کے باعث دنیا بھر میں بدنام دوہزار بائیس میں انڈونیزیا میں نینانوے بچے گیمبیا میں انہتر بچے اور اسبکستان میں اٹھارہ بچے بھارتی سیرپ پینے سے موت کی نیند سو گئے بھارت نے امباد شپانے کے لیے ساٹھ ہزار ڈالر رشوت بھی دی عالمی ادارہ صحت نے بھارتی عدویات پر گلوبل الرٹ بھی جاری کیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروفیشنل باکسنگ میلہ گلگت میں سچ گیا گلگت کا لالک جان شہید سٹیڈیم شائقین سے کھچا کھچ بھر گیا پاکستان کے پہلے ورڈ یو چیمپئن اسمان وزیر ہوم گراؤنڈ پر ورڈ ٹائٹل کا دفع کریں گے اسمان وزیر کا مقابلہ تنزانیہ کے ٹاپ باکسر فقیری سلوم سے ہوگا ایونٹ میں پاکستان سمیت دس ملکوں کے باکسر حصہ رہے ہیں بولن سپیشل علمپکس میں ایک اور گولڈ میڈل پاکستان کے نام ومنز بیٹمنٹن میں فائزہ اور ناہین نے دلائی تمغا جیت لیا یونٹفائیڈ منز ڈبل بیٹمنٹن میں پاکستان نے چاندی کا تمغا جیتا اور ایکشن اور تریل سے بھرپور ہالی ووڈ سیزن فاؤنڈیشن کے دوسری سیزن انگر فائنل ٹریلر ریلیس کر دیا گیا سیریز چودہ جولائی کو ریلیس کی سائے